ورڈ بورڈ کے بعد پوری دنیا کی کنٹریز کے درمیان سپیس ایکسپلوریشن کے بعد ایک نئی ریش شروع ہی کہ کون سب سے زیادہ گہرہ گڑھا زمین کے اندر کھوڑ سکتا ہے جس کے بعد کئی کنٹریز نے زمین کے اندر کھدائی شروع کر دی اور ان میں سے سب سے زیادہ گہرہ گڑھا رشیہ نے کھوڑا تھا جس کی گہرائی چالیس ہزار دو سو تیس فیٹ تھی جسے کولار سوپر ڈیپ بور ہول کے نام سے جانا جاتا ہے مگر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر انسان زمین کے اندر کتنی گہرائی تک سراغ کر سکتا ہے اور جہاں انسان تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر دور چاند پہ پہنچ چکا ہے وہی انسان آج تک زمین کے کور تک سراغ کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا ان سب سوالوں کے جواب کو ڈھونڈے گے ہم آج کس ویڈیو میں ناظرین ہمارے ارت کا کور یعنی ارت کا سینٹر تقریبا 6371 کلومیٹر نیچے ہے اور ابھی تک ہم انسانوں نے صرف 12 کلومیٹر زمین کے اندر سراغ کیا ہے تو انسان آج تک اتنی زیادہ موڈرن ٹیکنولوجی ہونے کے باوجود بھی زمین کے سینٹر تک یعنی کور تک سراغ کیوں نہیں کر سکا اس کی وجہ جانے کے لیے ہمیں زمین کے اندر جانا ہوگا اور جانے کے کہ ارت میں کونسی ایسی چیز وجود ہے جو کہ ہم انسانوں کو ارت کے سینٹر تک سراغ کرنے میں روک رہی ہے اگر ہم زمین کی سرفس سے کھدائی شروع کریں تو 6 فٹ تک نورملی ایک قبر کو بنایا جاتا ہے اور اس سے نیچے 20 فٹ کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں تک میٹل ڈیٹیکٹرز کسی میٹر کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس سے نیچے 65 فٹ کی گہرائی میں فرانس کی شہر پیرس میں پیرس کٹا کومز وجود ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 60 لاکھ انسانوں کو کئی سو سال پہلے دفن کیا گیا تھا اس جگہ کو دوزک کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے اس سے بھی آگے زمین کے اندر اگر ہم اور گہرائی میں جائیں تو 328 فٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں نیوکلئر ویسٹ کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے ہمارے انوائیورنٹ کو نقصان نہ ہو 400 فٹ کی گہرائی یہ وہ گہرائی ہے جہاں تک کسی درخت کی جڑیں جا سکتی ہیں اس سے بھی نیچے 720 فٹ کی گہرائی میں دنیا کے سب سے گہرے دریاء کا بوٹم موجود ہے جسے کانگو ریور کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ایفریقہ میں پایا جاتا ہے اس سے بھی نیچے گہرائی میں دنیا کا سب سے گہرہ ٹرین کا ٹنل موجود ہے یہ ٹنل جپان میں سکائی ٹنل کے نام سے جانا جاتا ہے جو جپان کے دو آئیلنڈز کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے 1000 فٹ کی گہرائی یہ وہ گہرائی ہے جہاں اگر کوئی شخص مجود ہو اور جند کے دوران اس گہرائی کے بلکل اوپر نیوکلئر مزائل چلا دیا جائے تو وہ شخص زندہ نہیں بچ پائے گا اور یہ بس اس وقت ممکن ہے جب بی ایٹی ٹور نیوکلئر وار ہیڈ کا استعمال کیا جائے کیونکہ یہ وہ واحد وار ہیڈ ہے جس میں اتنی قابلیت مجود ہے کہ وہ زمین کے ایک ہزار فیٹ نیچے چیزوں کو تباہ کر سکتا ہے اگر ہم زمین کے اندر نیچے کی طرف اور آگے بڑھیں تو ہمیں ملے گا 1,286 فیٹ کی گہرائی میں دنیا کا سب سے گہرا کھواں جو کہ انگلینڈ کے شہر وڈنگ ڈین میں ایک ہوسپٹل کے باہر وجود ہے جسے ہاتھوں سے کھودا گیا تھا اس سے بھی اگر ہم اور نیچے کی طرف گہرائی میں جائیں تو 2,300 فیٹ کی گہرائی یہ وہی گہرائی ہے جہاں چلی کے 33 مائنرز پورے 69 ڈیز تک بغیر کھانے اور پانی کے پھسے رہے 3,186 فیٹ کی گہرائی بینگم کوپر مائن کی گہرائی ہے جو کہ اتنی گہری ہے کہ دبائی کا برج گھنیفہ اس میں بڑی آسانی سے فٹ آ سکتا ہے اتنا زیادہ زمین میں خدای کر کے زمین کے اتنا اندر جانے کے باوجود بھی انسان کی زمین کے اور اندر جانے کی خواہش پوری نہ ہو پائی اور یہی خواہش انسان کو زمین کے اور اندر لے جاتی ہے جی ہاں 5,382 فیٹ کی گہرائی میں دنیا کی سب سے گہری لیک کا بوٹم موجود ہے یہ لیک بائیکال کے نام سے مشہور ہے جو کہ رشیہ میں پائی جاتی ہے اس سے نیچے 6,000 فیٹ کی گہرائی میں گرینڈ کینین کا بوٹم پایا جاتا ہے اس سے اور نیچے 6,230 فیٹ کی گہرائی میں 7 مارچ 2020 کو دنیا کا سب سے ڈیپیسٹ کونسٹ ہوا تھا جو کہ شافٹ بوٹم بوئیز نے کریٹن مائن میں جا کر کیا تھا 10,380 فیٹ کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں افریقہ میں موجود مواب کوٹسونگ شفٹ مائن کا بوٹم موجود ہے تھوڑا اور نیچے جانے پر ہمیں ملے گی دنیا کی سب سے گہری سونے کی کان جو کہ 13,120 فیٹ زمین کے اندر وجود ہے یہ گولڈ مائن بھی افریقہ میں ہی موجود ہے اس مائن کے اندر کا ٹیمپریچر 66 ڈگری سیٹی گریٹ تھا جو کہ ناقابلے برداشت ہے لیکن پھر بھی انسان زمین کے اتنا اندر جا چکا ہے جو کہ کافی حیرت کی بات ہے اور اس سے کافی نیچے یعنی 29,000 فیٹ کی گہرائی یہ وہی گہرائی ہے جتنا انچا ماؤنٹ ٹیوریس بہاڑ ہے لیکن زمین کے اندر جانے کی دوڑ میں انسان زمین کے اتنا اندر جا چکا ہے کہ اس نے دنیا کا سب سے گہرا ہول کولار سوپر ڈیپ پور ہول زمین کے اندر بنا دیا ہے جس کی گہرائی 40,023 فیٹ ہے یہی وہ ہول ہے جسے رشیہ نے 9 سال کی مسلسل ڈریننگ کے بعد بنایا تھا مگر یہ ہول ان کی ڈیسائیڈ کی گی گہرائی سے کافی کم گہرا تھا ان کا مشن تھا کہ ان کو زمین کے کور کو ٹچ کرنا ہے مگر زمین کے اندر بڑھتے ٹیوریس نے ان کے ڈریننگ کو زمین کے سینٹر تک نہ جانے دیا اور اس ڈریننگ کے دوران زمین کے اندر کا ٹیوریس 180 ڈگری سینٹری گریڈ تک پہنچ چکا تھا اس بے تہار ٹیوریس کی وجہ سے جدی سے بھی جدی ٹیکنولوجی سے بنی ڈریننگ ایکویمنٹس خراب ہو جاتے تھے انسان زمین کی گہرائی میں جتنا آج تک جا چکا ہے اگر ہم اس گہرائی کو کمپیر کریں ارتھ کے سرفیس سے ارتھ کے کور تک تو اس گہرائی میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے کیونکہ زمین کے سرفیس سے زمین کی کور کی گہرائی 6,371 کلومیٹرز ہیں اور ہم انسانوں نے آج تک صرف 12 کلومیٹر ہی ارتھ میں سراغ کیا ہے امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ